موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نولی ٹی وی آج کا ایک بڑا تجزیہ جو ٹونٹی فائی پرسنٹ تنخواہوں کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں وفاقی گورنمنٹ کی تو انہوں نے ایک بڑا فیصلہ اور بڑا احتجاج جو کہ تمام صوبائی حکومتوں نے بھی اس کا بھرپور ساتھ دیا اور ایک بڑا احتجاج آپ کو دیکھنے کو ملا اور ایک بڑا نوٹیفکیشن جاری کروانے میں وفاقی گورنمنٹ کے ملازمین کامیاب ہو گئے لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے جب یہ مطالبہ رکھا کہ صوبائی حکومتیں بھی اس پر منعامل کریں گی تو وہ بھی وفاقی حکومت نے نوٹیفکیشن کے اندر ہی اس کی بالکل وضاحت کر دی لیکن اس کے بعد ہوا یوں کہ تمام صوبائی حکومتیں جو تھی وہ اس وقت فوری طور پر پچیس فیصد اضافہ کرنے کے حوالے سے بالکل تیار نہیں ہے اب اگر ہم بات کرتے ہیں پنجاب کی تو پنجاب ایک بڑا گرینڈ الائنس اور بڑا تو احتجاج جو دیکھنے کو چوبیس مارچ کو ملے گا اس سے پہلے دو تین دفعہ سرکاری طور پر جو حکومتی صوبائی مذاکرہ دی ٹیم کے ساتھ گرینڈ الائنس کی ملاقات بھی ہو چکی ہے لیکن اس میں کوئی پیشرفت سامنے نہ آئی لیکن اس میں تھوڑی سی پیشرفت یہ سامنے ہے کہ کل ایک لیٹر ہی شوہا جس میں جو وزارت لاؤ کی طرف سے جو اس کمیٹی کی سربرائی کر رہے ہیں راجہ بشارت صاحب انہوں نے ایک لیٹر جاری کیا جس میں تمام سیکرٹی سہبان کو بلوایا اور ان سے چوبیس کوئی وہ بھی میٹنگ رکھی گی جس میں انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے اپنی کوئی نہ کوئی پیشرفت سامنے آج سکتی ہے لیکن اس حوالے سے بڑی بات آپ کو بتاتا چلوں کہ پنجاب میں دو بڑے جو دھڑے ہیں ان میں ایک بڑا جو احتجاج ہے وہ چوبیس اور تیس مارچ کو دیکھنے کو ملے گا اگر حکومت تک تیس مارچ سے پہلے یہ نوٹیفکیشن جاری کر دیتی ہے تو ٹھیک ہو سکتا ہے ورنہ یہ احتجاج بہت بڑا جو ہوگا وہ سرکاری ملازمین کا آپ کو لاہور میں سیکٹی ایٹ کے سامنے دیکھنے کو ملے گا اسی طرح بلوچستان کی اگر ہم بات کرتے تو وہاں میں بھی انتیس مارچ اور کے پی کے میں بھی انتیس مارچ کو ایک بڑا احتجاج جو وہ دیکھنے کو ملے گا وہاں کی جتنی بھی جماعتیں ہیں کلرک اسوسییشن کی ہیں جتنے بھی سرکاری ملازمین انہوں نے بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کروا چکے ہیں اور انہوں نے بازابطہ طور پر حکومت کو کہہ دیا انتیس مارچ سے پہلے اگر آپ نوٹیفکیشن ایشو نہیں کرتے تو اس کے بارے میں بڑا دھرنا اور بڑا احتجاج جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا لیکن ابھی تک سندھ اس کے بارے میں خاموش ہے وہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ باقی صوبے اس کے بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے بعد ہی شاید کوئی سندھ کے حکومت کی طرف سے بھی بڑی خبر دیکھنے کو ملے گی آج تک یہی صوبائی حکومتوں کی طرف سے صورتحال تھی اور جو پنجاب میں خاص طور پر بہت سے لوگ دے رہے ہیں کہ پنجاب کیونکہ ایک بہت بڑا صوبہ ہے اگر وہاں پہ یہ احتجاج کامیاب ہو جاتا ہے تو ایک دو دوسرے صوبے ہیں وہاں پہ بھی اس سلسلے میں آسانی ہو جائے گی تو دیکھتے ہیں کہ چوبیس مارچ کو حکومت کیا فیصلہ کرتی ہے اور گرینڈ الائنس کیا فیصلہ کرتی ہے